جب آپ یہاں پہ دبائی آئیں گے اپنی کنٹری سے تو آپ نے یہاں پہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے یہاں پہ آپ کو جوب سکیم کے بارے میں کیا کیا یہاں پہ آپ کے ساتھ فراد ہوں گے سارا کچھ آپ کو بتائیں گے تو اس ویڈیو کو لاستہ کا آپ نے دیکھنا ہے تو چلتے ہیں موضوع کی طرف تو ہم آتے ہیں جوب سکیم کا جو یہاں پہ ہے جب آپ یہاں پہ نہیں آئیں گے تو آپ زیادی بات ہے یہاں پہ آن لائن آپ اپلائی کریں گے جوب کے لیے تو آن لائن بہت سے یہاں پہ سکیم مرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے ہمارے جو دیسی انڈین پاکستانی یہاں پہ میں ملک کو برا نہیں کہہ رہا ہم کسی بھی نیشنالٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب لوگوں کا جو مجبور لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو جوب کا جہسہ دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو جوب دیں گے ہم نے آپ کی اپلیکیشن سپورٹ کر دی ہے تو آپ ایک ہفتے بعد آئیں آپ دو ہفتے بعد آئیں وہ آپ کو ٹائم دیں گے اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں آپ سے پیسے لے لیتے ہیں آپ کو ایک وہ امید دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد جب آپ ان کو کال کرتے ہیں خیال تو آپ کو کال نہیں آئے گی اور اگر آپ خود ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو نہ آفیس ملے گا نہ وہ نمبر ملے گا سب کچھ بند ہو چکا ہے میں آپ کو سارا کچھ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یہ انسیڈنٹ میرے ساتھ ہو چکا ہے میں یہاں پہ نیا نے آیا تھا میں نے یہاں پہ جوبز وغیرہ اپلائی کی تو ویری فرس ڈی مجھے ایک جگہ سے ایمیل آ گئی انہوں نے مجھے انٹرویو کے لئے بلا لیا تو میں وہاں پہ گیا صبح تیار شہر ہو کے وہاں پہ میں انٹرویو کے لئے پھل اپنا سارا کچھ ڈوکیمنٹس وغیرہ لے کے وہاں پہ جب میں پہنچا تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے انہوں نے اس فلیٹ کے باہر انہوں نے جو اس کا فلیٹ نمبر ہوتا ہے اس کی بھی انہوں نے وہ تختی وہ بھی اتاری ہوئی تھی تو وہاں پہ میں اندر گیا تو وہاں پہ دیسی اپنے بیٹھے ہوئے تھے انڈین پاکستانی کوئی تو ایک انہوں نے روم سا لیا ہوا تھا انہوں نے انٹرویو کے لئے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ ہر قسم کے لوگوں کو انٹرویو کے لئے جوبز کے لئے بھلا لیتے ہیں بے شک وہ کوئی ڈرائیونگ کی جوب دھون رہا ہو بے شک وہ کوئی سی منیجر لیول کی جوب دھون رہا ہو کسی بھی لیول کی وہ کوئی جوب دھون رہا ہو وہ اس کو بھلائیں گے اور سب کا کٹھا انٹرویو وہاں پہ سب کو ایک ہی ڈیٹ پہ ایک ہی لوکیشن پہ سب کو وہاں پہ بھلاتے ہیں تو میرے ساتھ ہوا میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ پہلے سے وہاں پہ تین چار بندے بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا اپنے انٹرویو کے لیے وہاں پہ ایک ریسپشن پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اپنا دیسی بندہ تھا کوئی اس نے مجھے کہا کیا ویٹ کریں میں بیٹھ گیا وہاں پہ تو میرے ساتھ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بڑی ایج کے بائی بیٹھے ہوئے تھے تقریبا ہوں گے سرڈی فائف یئرز یا پورٹی یئرز کے درمیان اتنی ان کی ایج جو کس طرح کوئی بائی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں پہ کس مطلب جاپ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ ڈرائیونگ کی جاپ کے لیے آئے ہیں انہوں نے جو مجھے بات مجھے بتائی مجھے بڑا دل سے دکھ ہوا انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ دبائی سے آیا ہوں اور میں نے تقریباً اسی درم میں نے ٹیکسی کو پیر کیا یہاں پہ میں صبح انٹریویو کے لیے یہاں پہ آئے ہوں تو جب مجھے یہ بات پتا چلی مجھے دل میں اسی ٹائم مجھے فیل ہو گیا کہ یہ سکیم ہے کیونکہ یہاں پہ ہی ڈرائیور کو بھی بلایا ہے انٹریویو کے لیے اور میں بھی وہاں پہ ہوں اور بھی وہاں پہ ایک دو بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے وہاں پہ پتا چل گیا تھا کہ یہاں پہ سکیم ہونے والا ہے لیکن میں وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں میں نے کہا چلو چیک کرتے ہیں ایکسپیرینس کے لیے کہ میں وہاں پہ اندر جاؤں آگے انٹریو دوں پتا چلے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنا جو انسیڈنٹ ہے واقعہ وہ میں شیئر کر سکوں جب میری باری آئی سارے مطلب انٹریو جو میرے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنا اندر گئے انٹریو بغیرہ دے کے باہر آگے وہ چلے گئے جب میں وہاں پہ گیا اندر انٹریو دینے کے لیے انہوں نے مجھ سے سب سے پہلے میری سی وی وغیرہ لے کے میرا پاسپورٹ وغیرہ سارا کچھ ویزا وغیرہ ہر چیز انہوں نے میری چیک کی مجھ سے سوال وغیرہ پوچھے میں نے ہر چیز کا ان کو جواب دیا سب کچھ جب سارا کچھ کلیر ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہ جی دبائی میں کوئی کمپنی ہے تو اس کے لیے ہم ہائرنگ کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو کہتے ہیں ایک ہفتے بعد آپ کو کال کریں گے تو اس کے بعد آپ کو بلا کے آپ کو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ آپ کی ہوگی تو اس کے لیے آپ کو ابھی ہمیں جو فیس ہے وہ ہماری تقریباً دو سو دس درم ہے دو سو دس درم آپ کو فیس یہاں پہ پہلے سبمیٹ کروانی پڑے گی مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ یہاں پہ سکیم ہونے والا ہے تو میں تو پیسے کوئی دینے والا نہیں تھا جب انہوں نے مجھے اس طرح کے انہوں نے بات کی تو میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا اور میں آپ کے ساتھ بھی اس لیے شیئر کروں کہ جب آپ بھی یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے ان کے ساتھ یہ بات لازمی کرنی ہے دو باتیں آپ نے ان کے ساتھ لازمی کرنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے کمپنی کا اوثنٹک جو ہے کمپنی کا سٹیمپ کے ساتھ آپ مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹریہ دے دیں میں آپ کو پیسے دے دوں گا یا دوسرا آپ مجھے جواب لگوا دیں میری سیلری میں سے آپ پیسے رکھ لی جئے گا وہ یہ دونوں باتوں کی طرف نہیں آئیں گے میں نے بھی جب مجھ سے ایک وہ فیمل بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے مجھے سب سارا انٹریو لینے کے بعد جب انہوں نے مجھ سے دو سو دس درم مانگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے دو سو دس درم دیں تو میں نے آگے سے انہوں نے کہا آپ مجھے یا تو کمپنی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیں میں آپ کو دو سو دس درم دے دیتا ہوں تو یا تو آپ مجھے جواب لگوا دیں میری سیلری میں سے آپ کاٹ لی جئے گا انہوں نے کہا آگے سے آئیں بائیں شاہیں کی ایسے ہے ویسے ہے ایکچلی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا آپ کمپنی میں جائیں گے تو میں نے کہا آپ تھرڈ پارٹی ہیں انہوں نے کہا ہاں جی میں تھرڈ پارٹی ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ ابھی پیسے جمع کرائیں گے آپ یہ آپ کی ہماری فیس ہے ہم آپ کو ایک ہفتے بعد آپ کو کال آئے گی تو آپ وہاں پہ جائیں گے انٹرویو پہ دیں گے تو میں نے کہا جی میں ابھی تو اس طرح کوئی میں پیسے نہیں آپ کو دیتا آپ پیسے ہیں آپ مجھے انٹرویو میرا کروا دیں میری جوب لگ گئی تو میں آپ کو دے دوں گا پیسے تو انڈ پہ جی ستنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہے انڈ پہ وہ سو درم تک آگئیں کہ آپ مجھے چلیں آپ سو درم ابھی دے دیں تو میں نے وہ بھی نہیں مانا اور میں وہاں سے اٹھ کے اپنا سارا ڈاکیمنٹ وغیرہ میں نے اپنی جو کیا کہتے ہیں سی وی وغیرہ پاسپورٹ ہر چیز اپنا اٹھا کے میں واپس آگیا تو یہ چیز آپ نے اس سکیم سے لازمی پچھتے ہیں آپ اگر تھوڑا سور ادھر بیٹھتے ہیں تو وہ پچاس درم تک بھی مان جاتی کہ ان کو بس پیسے جائیں گے ایسے ہی ہے اور یہ سب سے بڑی ہے آپ کو بات بتاؤں کہ آپ ایک ہفتے اگر آپ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں بہت لوگوں کے ساتھ یہاں پہ سکیم ہوا ہے اگر یہ خدا نہ خواستہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ہو گیا آپ کو ایک ہفتے بعد نہ وہ آفیس ملے گا نہ وہ فلیٹ ملے گا وہ فلیٹ خالی ہوگا ہوگا وہ ایک رنٹ پہ انہوں نے لیا ہے اور وہ بس کچھ ٹائم کے لیے لے کے وہ سکیم کر رہے ہیں سب سے پیسے ہیں انہوں نے لیے یہ ویب سائٹ بناتے ہیں ریکلومنٹ کے نام سے تو اس میں یہ جوب کے ایڈز ڈال دکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جوب آویلیبل ہے تو ہر بندہ آن لائن اپلائی کرتا ہے تو جب کوئی ان کے جہاسے میں آ جاتا ہے یہ آفیس کا ایڈریس دیکھتے ہیں اس نمبر پہ اس ایڈریس پہ بلاتے ہیں تو بس ان کا مقصود ہوتا ہے پیسے لینا اپنی کمائی کرنا اور بھاگ دیں بس ان کا بس یہی مقصد ہے کسی کی مجبوری نہیں دیکھتے کہ کون کہاں سے ہے کس حال میں ہے کس کی کنڈیشن ہے ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں ہے ان کو بس اپنے پیسے سے مطلب ہے انہوں نے پیسے لینے ہے اور خلی ولی ہو جائے تو یہ ان چیز کا اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور دوسری بات جو سب سے ایک امپورٹنٹ بات یہ بات کرتے کرتے میرے مائنڈ میں آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک سے اپنی سی وی پاسپورٹ اور ویزے کی ڈھیر ساری کاپیز کرا کے آئیے گا یہاں پہ فوٹو کا بھی بہت مہنگی ہے ایک دن ہم کی ایک کاپی ہے ساٹھ روی کی بنتی ہے کاپی آپ اپنے ملک سے ایک روی یا دو روی کی کسی جگہ پہ ایک روی کی ہوتی ہے کسی جگہ پہ دو روی کی ہوتی ہے میں پاکستان کا بتا رہا ہوں آپ اپنے سی وی کی ڈھیر ساری آپ نے کپیز کرنا چاہئی ہے اپنے پاسپورٹ کی ڈھیر ساری کپیز کرنا چاہیے ہیں آپ نے ویزا کی کپیز کرنا چاہیے ہیں کیونکہ جب آپ یہاں پہ جوب پہ ل mosquitoes کیا گئے اس بھائی نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا تو میں یہاں پہ آیا اپنا سارا کچھ جب میں 국민 کاپیز کرنا چاہا تھا تو جب سارا کچھ ڈھرم ورم کی جب میں کوپیز کرنا چاہیے ہیں پچیس تیس کپیاں آپ نے اپنی سی وی کی پچیس تیس آپ نے اپنی پاسپورٹ کی اور اسی طرح پچیس تیس آپ نے ویزا کی کپی کرا کے انہیں ہیں انٹرویو میں یہ آپ کی مست ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کروں گا کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی آپ بہت سے سکیم سے یہاں پر باج جائیں گے آپ کی بہت سی فضول خرچی اور دھوکے سے آپ باج جائیں گے تو میں امید کروں گا آپ کو پسند آئی ہوگی تو میری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور بنتا ہے اور سبسکرائب بھی کریں ساتھ بیل آئیکن پر کلپ بھی کر دیں اور اپنے تمام دوست رشتداد جو آپ کی سرکل میں کوئی آنا چاہ رہا ہے دوبائی تو یہ والی ویڈیو بھی اور اس سے پہلے والی ویڈیو بھی جو ہم نے میں نے روزیر بھی نے بنائی وہ اس کے ساتھ شیئر لازمی کرے گا کیونکہ وہ بہت سے زیادہ دھوکوں سے سکیم سے بچ جائے گا وہ ایک دفعہ یہ ویڈیو لازمی دیکھ کے یہاں پہ آئے تو آپ سے ملاقات ہوتے انشاءاللہ اور بھی آپ کو کافی ایکسپیننس ہم نیکس ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے آپ ہمارے سب کونٹیکٹ میں رہی ہیں ہمارے سب ٹیچ میں رہی ہیں منیف بھائی کے ساتھ اللہ حافظ